اب ہمیں فیصلہ لے لینا چاہیے کہ ہمیں یہ پرکشائیں ٹال دینی چاہیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرکشائیں ٹالیں گے تو کریں گے کیا اس کے لیے بہت سارے وکلپ ہیں اس کے لیے یہ بھی وکلپ ہے کہ اون لائن پرکشا کرائی جا سکتی ہے اس کے لیے یہ بھی وکلپ ہے کہ جو کنٹیننس اسیسمنٹ کی تھیوری کنٹیننس اسیسمنٹ کی پیکٹس ساری دنیا میں اڈاپٹ ہوتی ہے وہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہے ہم ہی ایک دیش ہیں دنیا کے بڑے دیشوں میں اگر بات کریں تو ہم ہی ایک دیش ہیں جو اپنے بچوں کو سال کے انت میں تین گھنٹے کی پرکشا لے کے پاس کرتے ہیں باقی سب لوگ بچوں کا کنٹیننس اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بیس پر اگلے کلاس میں پرموٹ کرتے ہیں تو کوویڈ کے وقت میں ہم وہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس سوکرپ تو بہت ہیں پر ایک بار یہ ہمیں سوکار ہو کہ ہم اپنے بچوں کو پرکشا کے اندر پر بھیجیں اور پرکشا کے اندروں کو کوویڈ کا ہاتھ سپورٹ بنائیں یہ رسک ہمیں لینا ہے کی نہیں لینا ہمارے حساب سے نہیں لینا چاہیے نہیں منیج جی دیکھیں اس پہ کئی دلیلیں دی گئیں میرے خیال سے آپ کیونکہ سبکار میں ہے آپ کے سامنے بھی یہ دلیلیں آئیں ہوں گی کچھ لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ ان کو ٹال دینا چاہیے اور پھر جو لوگ ترک یہ دیتے ہیں کہ اس کو ہو جانا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے بارویں کی پرکشاہیں دیکھ لیجئے کمپیٹیٹیوٹیو ایکزام میں دیری ہو جائے گی ان اینی کیس یہ پیچھے چل رہا ہے امتحان جو ہیں وہ مئی میں کبھی نہیں ہوتے تو ایسے ہی وہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں اور پیچھے ہو جائیں گے اسی لئے میں نے کہا نا اسی لئے میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم سال کے اندھ میں ایک پرکشاہ لیں گے اور اس میں سب کچھ پاس یا فیل کریں گے یہ بہت orthodox طریقہ پہلے سے ہی ہے دنیا کے بہت سارے دیش پہلے ہی اس کو چھوڑ چکے ہیں ہم ابھی بھی اس کو چلا رہے ہیں کوویڈ کے سامنے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے سے پرکشاہ لیں گے میرا سوال جو ہے یہاں یہ تھا آج جب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے پرانے طریقے سے پڑھایا ہی نہیں پورے سال بچوں کو آن لائن پڑھایا تو پرانے طریقے سے ہی آپ بچے کو پرکشاہ لے کے پاس کریں گے یہ جتریق نہیں ہے آپ نئے طریقے اپنا یہ نئے طریقے اپنا کے میں یہ نہیں کہہ رہا آگے بڑھا دیجئے آگے بڑھانے کوئی سولیشن نہیں ہے آگے بڑھائیں گے ابھی آپ کو بتا نہیں ہے کہ کومفٹ کی سیچویشن آگے کیا رہنے والی ہے کتنا آگے بڑھائیں گے انسٹینٹی بنی رہے گی آپ بچوں کے من میں بھی جتنی انسٹینٹی انسٹینٹی اس کو کلیر کریے ان کو بتائیے کہ ہم اب آپ کو ایویلویٹ کرنے کا ہم آپ کی اسیسمنٹ کرنے کا یہ طریقہ اپنا رہے ہیں پر منی جی وہ یونیورسٹی میں کیسے داخل ہوں گے ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ جیسے اب یونیورسٹی میں مارکس کٹ آف ہوگا مارکس مانگے جائیں گے تو یہ آپ کنٹینیویس اسیسمنٹ سے وہ یونیورسٹیز میں کیسے داخل ہوں گے آچھا یہ تو ہم دلی یونیورسٹی اور اور وشوی دیالوں کی بات کر رہے ہیں کسی کو اگر فورن یونیورسٹی میں داخل ہونا ہو تو ان سب چیزوں کے لیے یہ ٹویلت کی پریقشہ کا بڑے مائنے ہوتے ہیں فورن یونیورسٹیز کے لیے تو خاص طور سے ٹویلت کی پریقشہ میں آنے والے گریٹس بلکل مائنے نہیں رکھتے وہ آپ کا ایک الگ طریقے سے اسیسمنٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں آئی ٹی وغیرہ جو کہ ہم تین گھنٹے کی پریقشہ میں بچے کو ایویلویٹ کریں گے آپ ایویلویشن کا فورمولا بنائیے اور بچے کو ایویلویٹ کریے جیسے میں اگر آف ہینڈ آپ سے بات کروں پچھلے ایک سال میں آپ نے بچے کو آن لائن پڑھایا ہے اس بچے نے بہت سارے اسیسمنٹ اس کے جو لگاتار اس کے کچھ یونیٹ ٹیسٹ ہوئے ہوں گے اس کے ٹرمنڈ ایگزامنیشن ہوئے ہوں گے آپ بچے کو اسیس کر کے اگلے کلاس کے پرموٹ کے لیے اس کو مرشید بنائیے